اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے رمضان کے پیشے نظر ایک اچھی بات کا سلسلہ شروع کیا ہے تو آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں سے جو بات شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے رمضانہ سوتے وقت کے عملیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردبہ حضرت علی کرمولہ وجہ سے اشارت فرمایا اے علی رات کو پانچ کام کر کے سویا کرو چار ہزار دنار صدقہ دے کر سویا کرو ایک بار قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو جنت کی قیمت دے کر سویا کرو دو لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو ایک حج کر کر سویا کرو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کب بن سکیں گے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کون سے عملیات انہیں بتائے جو رات کو سونے سے پہلے ان کو کرنے کا سواب انہوں نے بتایا کہ تمہیں چار ہزار دینار صدقہ دینے کے برابر ہوگا قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہوگا جنت کی قیمت ادا کرنے کے دو لوگوں میں صلح کروانے کے اور ایک حج کے برابر سواب ملے گا اب وہ کون سے عملیات ہیں اس کو جانے کیلئے آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آخر میں ویڈیو کے میں آپ کو وہ تمام تر عملیات بتاؤں گی جن کو پڑھ کر آپ یہ تمام سب کام سارا انجام دے سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کی ریسپی کی طرف آج جو ہم آپ کو کھا رہی ہیں وہ ہے چنہ چار اب چنہ چار کیسے بنے گی اس کے لئے ہم ممہ کی طرف چلتے ہیں جی ممہ اسلام علیکم کیا حال چال ہے بہن بھائیوں کا یہ ہیں آدھا کلو چنے جو میں نے رکھے ہیں آگ جلا دیتی اوبالہ آج ہے پھر میں آگ ہلکی کر دیتی ہوں باقی چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاتے ہوں اب دیکھیں یہ نا پکنے لگے چنے یہ چنے نا اوبالنے لگے ہیں پکنے لگے ہیں اب میں نا ڈاکنے سے آنچ ہلکی کر دیتی ہوں جیسا کہ ناظرین پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آج ہم لوگ چنے کی چاڑ بنانے لگے ہیں تو ہم لوگ نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ ہم نے چنے بوائل ہونے کے لئے دکھ دیئے ہیں تو اب چنے ہمارے ہو گئے ہیں ہم نے چنوں کو رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نا کی مزید اجزاء کی ضرورت ہوگی چنہ چھٹ بنانے کے لئے تو ہم ہم اپنی اس چیز کی ریسپ کی طرف چلتے ہیں جی ماما بتائیں آپ اب ہم کیسے بنائیں گے اسے بسم اللہ یہ ہم چنے نا اس میں ڈال دیتے ہیں سارے ابلے ہوئے ہیں اس میں نا تھوڑا سا نا میں نے نا وہ ڈال کے نا مٹھا سوڑا چنے اب ہم اس میں ایک ٹوماتر بڑا سا پانچھے ہری مرچیں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ایک بڑا سا فیاس وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور یہ مرچ ہے اسی بھی یہ نمک ہے یہ چاٹ مسال ہے یہ چینی کے دو چمچ ہے یہ املی کا میں نے رس نکال کے رت لیا تھا اب میں اسے مکس کرتے ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں مکس ہو جائے گی نا سامنہ مکمیرچ تو بہت اچھا اس کا سہکہ آئے گا آپ رمضان میں بنائیں بیسے بنائیں جیسے آپ کا دل چائے بہت نظیر بزار جیسی یہ چاٹ بنتی ہے یہ دیکھیں علو بھی آگے اس میں اب یہ میں اس میں لگا کیا بھی ڈال دیتی ہوں رس یہ میں نے رس بھی ڈال دیا ہملی کا یہ دیکھیں آپ بنائیں ضرور ٹرائی کریں بہت مزے کی بنتی ہے یہ چینی ڈالنے سے زیادہ زیادہ مٹھا سا بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ کھٹی بھی نہیں لگتی مٹھا مٹھا فلیور آجاتا ہے ہاں جی تو اگر آپ چاہیں اس میں کام زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں تو میں نے تو درمیانی ڈال دی ہیں ملکہ نمک کیونکہ زیادہ نہیں نہ کھایا جاتا مسالہ یہ دیکھیں اب یہ چاٹ بلکل تیار ہو گئی ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں ٹوماتر بھی ہر طرح چاٹ تیار ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں کتنا پیاری ہے یہ تو تو اب ہم اپنی اچھی با کی طرف چلتے ہیں جہاں مہلے میں نے چھوڑا تھا وہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ کیوں نہ میں آپ کو ایسے پانچ عملیات بتاؤں جن کو پڑھنے سے آپ ان تمام باتوں کا سواب حاصل کر سکتے ہیں تو انہوں نے پہلی بات کیلئے فرمایا کہ چار ہزار مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ کر سویا کرو اس کا سواب چار ہزار دنہ صدقہ دینے کے برابر تمہارے نام عمال میں لکھا جائے گا تین مرتبہ کل واللہ پڑھ کر سویا کرو ایک بار قرآن مجید پڑھنے کا سواب ہوگا تین مرتبہ درور شریف پڑھ کر سویا کرو جنت کی قیمت ادا ہوگی دس مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو دو لڑنے والوں میں صلح کے برابر سواب ہوگا چار مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو ایک حج کا سواب ہوگا اس پر حضرت علی نے جواب دیا حضرت علی نے ارز فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں روز یہی عملیات کر کے سویا کروں گا تو میں نے بھی آپ لوگوں سے آج یہ سکتے شیئر کی کہ یہ ہمارے روز ہوتے وقت اگر ہم لوگ ان تمام عملیات کو کر لیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کا سواب ملے گا امید ہے آپ کو ہماری آج کے اچھی بات بسند آئے گی تو اگر آپ کو بسند آئے تو ضرور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا تو اب ہم سلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ضرور ٹرائی کریں آپ اور بنا کے آپ ہمیں ضرور بتائیں کیسی بنی ہیں ٹیسٹ کر کے امیدہ ناظرین آپ کو آج کی ہماری ریسپی چنہ چاہت کے ضرور پسند آئے گی کیونکہ بہت ایزی ہوں جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا اور بہت مزے کی لگ رہی ہے اور وہی سب چیزیں ہم لوگوں نے استعمال کی ہیں جو عمومن ہمارے گھر میں مجود ہوتی ہیں اور کوئی خاص ایسی چیز نہیں جس کے لئے ہمیں پریشان ہونا پڑے کہ ہم چارڈ بنائیں تو ہم پہلے یہ لے کریں بہت اسانسی ہے بہت اسانسی اور جلد بننے والی ریسپی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ